سندھ کے وزیر اکھیل ڈاکٹر محمد علی شان نے ایمکیوم کے علاقے ذمہ داران کے ہمراہ اپنے ہلکہ انتخاب سندھ اسمبلی کے ہلکہ پی ایس ایک سو تین کے دورے کے موقع پر ایم پی ای فرنڈ سے جاری مختلف ترقیتی کاموں کا جائزہ لیا 11 کروڑ روپر کی لاکت سے نورت ناظبات کے ڈی اے چورنگی سے زاؤدین ہسپتال تک جاری ایک کلومیٹر طویل سڑک کے تعمیر نو کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سڑک اور برساتی نالے کے تعمیر نو سے عوام کا ساٹھ سالہ دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے جی ڈی اے چورنگی جو مین روڈ پر آتا ہے نورت ناظبات کی وہاں ساتھ تمام پورے نورت ناظبات کا اور پہاڑی علاقے کا پہاڑ گنج کا بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کاریں جو ہیں وہ کھلونوں کی طرح تیر رہی ہوتی ہیں تو بڑا نقصان ہوتا تھا لوگوں کا تو یہ دیرینہ مسئلہ بھال ہو گیا ڈاکٹر شاکر نورت ناظبات کے بلوگ آئی میں ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی لاغت سے پاکستان کے پہلے وومنز ہاکی اینڈ فٹبال گراؤن کے دورے کے موقع پر کہنا تھا کہ وومنز اسپورس کمپلیکس میں کھلاریوں کو تمام بنیادی سہولیات میسر ہوں گی اس کے در مکمل گھاس لگ رہی ہے اور ڈریسنگ روم بھی ہے تماشا ہیوں کو بیٹنے کی جگہ بھی ہے اور اس کی بڑی خوبصورت باؤنڈری وال جس پر ٹائل لگے ہوئے ہوں گے باؤنڈری وال تو بن گئی ہے لیکن ٹائل وغیرہ ابھی لگنا باقی ہیں تو انشاءاللہ مئی کے مہینے میں ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک وومن کا ہاکی میچ اور وومن کا فٹبال میچ کرائیں گے بعد ازہ انہوں نے نورت ناظبات بلوگ ایل میں چالیس لاکھ روپے کی لاغت سے زیر تعمیر منورہ فٹبال گراؤنڈ کے کام کا جائزہ لینے کے موقع پر فٹبال گراؤنڈ میں فری فٹبال اکیڈمی کے قیام کا اعلان کیا یہاں پر ہم ایک فٹبال کی اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں جہاں ہم بچوں کو بلکل فری کسی بچے سے کوئی پیسے لے لیا جائیں گے اور اس طرح کی ایک اکیڈمی اولیڈی اے بلوگ نورت ناظبات میں ہماری چل رہی ہے اس موقع پر ڈاکٹر محمد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین کا ماننا ہے کہ کرائم کو صرف اور صرف کھیلوں کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے تو الطاف بھائی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جس معاشرے میں سپورٹس ایکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے وہاں پر جرم کم ہو جاتا ہے کرائم ریٹ کم ہو جاتا ہے اور الطاف بھائی کہ یہی ویزن اور یہی سوچ کو لے کر میں پچھلے چار سال سے چلا ہوں سن کے وزیر کھیل کا کہنا ہے کہ ہلکے میں جاری ترکیتی کام روان سال مئی کے آخر تک مکمی ہو جائیں گے جس کے بائیس عوام کو مضبط سرگرمیوں اور صلاحیتوں کے اظہار کے لیے وسیع مواقع میسر ہوں گے